ہلو فرنڈز تو آج ہم پاسٹو گرام چکن میں بہت سارے رولز بنا کے تیار کریں گے چکن رولز جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت سارے بھی بن جاتے ہیں چکن رولز اور اسے آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب رمضان آنے میں زیادہ وقت بھی نہیں ہے تو آپ اب اسے بنا کر اسے فریز کر لیں تو آپ کو رمضان میں آسانی ہوں گی تو چلیے اسے دیکھتے ہیں بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے یہاں پہ میں نے پاسٹو گرام بونلیس چکن دیا ہے چکن کو اچھے سے باش کر کے ڈالیں گے آدھا گلاس پانی لیں گے اور ایک ٹی سپون کے قریب نمک کریں گے نمک ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے آدھا ٹی سپون کے قریب آدھا گلسن کا پیسٹ آئیڈ کیا ہے بس اتنی ہی چیزیں ڈالنا ہے ہمیں اور اچھے سے بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد اسے شرد کر لیجے گا تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لیا ہے کڑائی میں ایک ٹی بل سپون یعنی بڑا ایک کیوب بٹر کا ڈالیں گے بٹر کو اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے جب بٹر اچھے سے ملٹ ہو جائے تو ایک میڈیم سائز کی پیاس کو چھوٹا چھوٹا باریک کٹ کر کے بٹر میں اڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے کچھ سبزیاں کٹ کر کے رکھی ہے جس میں گاجر ہے اور شملا مرش ہے پہلے پیاس کو ڈالیں گے پیاس کو آدھے منٹ کے لیے اچھے سے سوفٹ کریں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے بٹر میں آدھے منٹ کے بعد کچھ گرین چلیز ڈالی ہے میں نے کٹ کر کے ملٹ چار ہری میرچوں کو ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارنگ لے آپ جتنا تکہ پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک گاجر لیا ہے اور ایک چھوٹی سائز کا کیاپسکم لیا ہے یعنی شملا مرش اسے میں نے گاجر کو گریٹ کیا ہے اور شملا مرش کو باریک کٹ کیا ہے اب ہمیں جو سبزیاں ہے اس کا کرنچنس چاہیے ہمیں تو وہ زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے بس ایک منٹ کے لیے ساٹے کریں گے ایک ٹیسپون کے قریب ریڈ چلی فریکس ڈالیں گے یہ بھی تیکھی ہوتی ہے تو اپنا ٹیسٹ کی حساب سے لیں ہاف ٹیسپون ہدرکلسن کا پیس دالیں گے بہت اچھی خوشبو بھی آئیں گے اس کے اندر اور فلیور بھی اچھا آئیں گے تو دیکھیں ایک میرے ٹک اہم اچھے سے پکا لیں گے لیکن زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے سبزیاں کو اب ہم نے جو بونلیس چکن کو شرڈ کر کے رکھا تھا وہ بھی ڈالیں گے میں نے کیا کہا ہے یہاں پر ہم چکن کو پکنے کے بعد مکسی میں ایک بار گھمایا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے شرڈ ہو گیا ہے میں نے ہاتھ سے شرڈ نہیں کیا اسے تو آپ بھی اسی طریقے سے کریں تو یہاں پر ہمیں چکن ڈال کر ایک منٹ بھون لینا ہے تاکہ سبزیاں کا اچھا سا فلیور ہمارے چکن میں آجائے تو یہاں پر میں نے چکن کو اچھے سبزیاں کے ساتھ ملا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو امول کی چیز کیوب آتی ہے اسے اس طریقے سے گریٹ کر کر ڈالیں گے اس سے بہت اچھا فلیور بھی آئیں گا ایک اچھا سا ٹیسٹ آئیں گا امول چیز کیوب سے آپ چاہے تو دو کیوب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ہی کیوب ڈالا ہے اب کیوب جو چیز ہم نے ڈالا ہے اسے اچھے سے چکن میں ملائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری سٹفنگ بلکل رڈی ہے اب ہمیں اچھے سے ملا کر اسے تندہ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہاں پر ہم نے دو انڈے لینا ہے اینڈے میں آدھا ٹیسپون کے قریب نمک ڈالیں گے اور آدھا گلاس ڈود ڈالیں گے دود ڈالنے سے یہ تھوڑا سا پتلا بھی ہو جائیں گا اور ہماری کوٹنگ بہت اچھے سے ہو جائیں گی تو میں نے یہاں پر آدھا گلاس کے قریب دود ڈالا ہے تو یہاں پر ہمارا چکن بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے تین آلو لیں گے آلو کو بوائل کر کے اچھے سے گریٹ کریں گے اور ان آلو کو بھی چکن میں ایڈ کرنا ہے ہمیں دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو چکن میں ہماری کتنی زیادی سٹافنگ بن کے تیار ہوں گی اور یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب دھنیا لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہمیں میکس کرنا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد ایک کپ بڑڈ کرمز ڈالیں گے اس سے ہمارے جو بائنڈنگ ہیں وہ بہت اچھے سے ہوں گی اور جو ہمارے رول ہیں وہ بہت اچھے سے بنیں گے تو دیکھیں ہم کو ساری چیزوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہمارا جو چکن ہے وہ اس طریقے سے تیار ہوں گا آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے رول بن جاتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں آتی ہے اور ایک دم سوفٹ بھی ہے اور سوکھا بھی ہے اس میں کوئی بھی آلو کا جو گیلا پن ہوتا ہے وہ بریڈ کرمز کی وجہ سے آلو کا گیلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے رول بناتے جانا ہے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھیلی میں اس طریقے سے بیچ میں لیں اور رول کرتے ہوئے اس طریقے سے چکن رولز بنانا ہے اور چھوٹے ہی رول بنائیں گے زیادہ لمبے لمبے نہیں بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں رول بنانا ہے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے میں ایک اور بتاتی ہو آپ کو آپ بھی اس طریقے سے سموسے رولز سپرنگ رولز پیٹیز پارسلز اسے بنا کریں فریزر میں سٹور کر کے رکھیں تاکہ ہمیں رمضان میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آدھا کلو چکن اور تین آلو میں کتنے سارے رولز بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اچھے خاصے رولز سے زیادہ چھوٹی سائز کے بھی رول نہیں ہے تو ہم نے ایک برتن میں اور ایک برتن میں بریڈ کرمز لیا ہے رولز کو پہلے ڈپ کریں گے اس طریقے سے بریڈ کرمز میں کوٹنگ کریں گے اور ہم یہاں پر ڈبل کوٹنگ کرنے والے ہیں ہمیں ایکسٹرا کرسپی چاہیے تو آپ ایک کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں بس اس طریقے سے نہیں تو آپ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں ڈبل کوٹنگ کرنے سے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈبل کوٹنگ کی ہے دیکھیں اس طریقے سے ڈبل کوٹنگ ہماری ہو گئی ہے پہلی بار ڈے میں ڈالیں گے پھر بریڈ کرمز میں ڈالیں گے پھر سے ڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر باد میں ڈال کر اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اسی طریقے سے میں نے سارے رولز کی ڈبل کوٹنگ کی ہے دیکھا آپ نے اب ہم اسے فریج میں آدھے گھنٹے تک پہلے اور جب آدھے گھنٹہ ہو جائے آدھے گھنٹے کے بعد ہم ڈبل کوٹنگ میں سٹوڑ کر کے رکھیں گے دیکھ رہا آپ کتنے اچھے سے ہمارے ڈبل کوٹنگ ہو گئی ہے چکن رولز کے اوپر اس طریقے سے سٹوڑ کرنے سے رمضان میں ہم زیادہ تھکتے بھی نہیں ہیں عبادت کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا ہے اور اصل مقصد بھی رمضان کا وہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کچھن میں گزاریں اس لئے اس طریقے سے سٹوڑ کر کے رکھیں آپ دیکھا آپ نے کتنے اچھے زیپ لک بیگ میں ہمارے اتنے سارے رولز سٹوڑ ہونے والے ہیں اب ہم کچھ رول سے فرائے کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تیل کو اچھے سے گرم کیا ہے اور رولز اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے تیل گرم ہونے اور میڈیم تو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اب رولز پر ایک سائیڈ پر اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو ہم سائیڈ کو چینج کریں گے پٹا فٹ چینج کرنا ہے نہیں تو دارک کلر آ جاتا ہے دیکھیں اچھا سا گولڈن کلر آیا چینج کر لیں گے اور دوسرے سائیڈ کو اسی طریقے سے فرائے کریں گے دیکھا آپ نے کتنے سیمپل طریقے سے جو گھر میں آویلیبل سامان ہے اس سے ہم نے کتنے اچھے رولز بنا کے تیار کر لیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے سیمپل سیمپل سٹافنگ سے چیزیں بنا کر تیار کریں اور اگر آپ کو آج کی ریسیبی پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور میں نے ایسے افتار کی بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہے آپ اسے ضرور چیک آؤٹ کریں ہمارے رولز بلکل رڈی ہیں سرف کرنے کے لئے اسے آپ ٹومیٹا کچپ کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کے لگتے ہیں اور یہ بنے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے اندر جو چیز کا فلیور ہے آلو کا فلیور آتا ہے دھنیے کا چکن کا فلیور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنے ملپ اندر سے بھی سٹافنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنے زائکے دار لگ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت مزے کے بنے تھے تو آپ بھی اسی قوانٹریٹی میں ساری چیزیں ایڈ کریں اور اسی طریقے سے بنائیں آپ کو یہ بہت پسند آئیں گی گھر میں سارے سب لوگوں کو بہت پسند آئیں گی بچے بڑے شوق سے کھائیں گے کیونکہ اس میں چیز رلا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ریسے بھی آپ کو پسند آئے ہوں گی تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھنا